دلی میں جھگی جھوپڑیوں پر بلڈوزر چلا سردی زبردست تھی کل آج بھی ہے اور سوال یہ اٹھے کہ کیا مانفتہ کے آدھار پر اسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا ایک بچی کی موت بھی ہوئی لیکن ریلوے نے یہ کہا کہ وہ موت ہماری کارروائی یعنی بلڈوزر چلانے سے پہلے جھگیاں گرانے سے پہلے بچی کی موت ہوئی تھی یہ ریلوے کے صفائی اس پر آئی ہے ہمارے ساتھ تمام لوگیں دلیب واجپی جیام آدمی پارڈی کے پروقتہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں لیکن دلیب جی سے سمپرک ہمارا فیلحال نہیں ہو پا رہا ہے اس لئے ہم آگے ان سے بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ امیش سہگل جی ہیں فارمر چیف سیکریٹری دلی گوفمنٹ سہگل صاحب اگر اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے عدیقاریوں کو سسپنٹ کیا جاتا ہے تو کیا ان کے منوبل پر اس کا اثر پڑتا ہے اور اب اگر ایسا کوئی قدم انہیں اٹھانا پڑتا ہے تو وہ جھچکیں گے کیا لگتا ہے یہ تو پولیٹیشنز کی عادت ہو گئی ہے کوئی بھی بات ہو جو کہ ان پہ آنے گیا لیا ہے سنرد افسروں کو سسپنٹ کر دیں گے اچھی بات یہ ہے کہ دلی میں دلی نہ مکھے منتری کو یا افراج جپال کو پاورز نہیں ہیں کسی بھی دانک سے آئیے اس افسر کو سسپنٹ کرنے کی اس لئے یہ تو ایک اناؤنسمنٹ ہے اس کے اناؤنسمنٹ کا فورچنٹلی گراؤنٹ بھی کوئی مطلب نہیں ہے یہ ایک ریکمنٹ کریں گے اس کے پاس ایکشن دیا جائے گا دوسرا ایشو اس میں یہ ہے کہ افترال ایس ڈی ایم نے کیا کیا ایس ڈی ایم نے آپ نے کئی انسٹریکشنز ایشو کی ہیں کہ ایس ڈی ایم ریسپونسیبل ہوں گے اپنے ایریا میں اگر کوئی بھی آناؤثرائز کنسٹریکشن ہوتی ہے یہ آناؤثرائز اوکیوپیشن آف گورنمنٹ لینڈ ہوتی ہے یہاں ان کے پاس ریلویز نے ضرور ریپورٹ دی ہوگی ریلویز نے ریپورٹ دی اور اس گورنمنٹ کے تحت آرڈر کے تحت آپ وہاں چلے گئے آپ نے یہ کر دیا تو ایس ڈی ایم کی ای ڈی ایم کی اس میں کوئی گلتی نہیں ہے ایک ایشو بہت ایمپورٹنٹ ہے اس میں یہ مانویتہ کا اس ایشو میں بہت پرانی ڈیسیزن ہے جو کی سپریم کورٹ نے بھی انڈورس کیا ہے کہ جب بھی یہاں سے یاتی کرمنٹ ہٹایا جائے جھوگی جھوپڑی بھی الیاز میں تو اس کو آلٹرنیٹ سائٹس دی جائیں اور آلٹرنیٹ سائٹس میں شفٹ کر کے پھر یہ جھوگی جھوپڑیاں توڑی جائیں یہ پندرہ بیس سال سے یہ ایشو چال رہا ہے ریلویس کے ساتھ ریلویس بات کو نہیں مان رہے ہیں اب اس میں نہ ایس ڈی ایم کو آپ بلیم کر سکتی ہیں نہ ای ڈی ایم کو بلیم کر سکتی ہیں اگر کسی کی ریسپونسیبیلٹی ہے تو دلی سرکار کی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ آپ ریلویس کو منائیے یا زبردستی کریے یا جو کچھ بھی کریے آپ ریلویس کو فورس کریے کہ ہم آپ کی لینڈ نہیں ریموف کریں گے جھوگیوں کو جب تک کہ آپ آلٹرنیٹ سائٹس کے لیے ڈی ڈی ای کو پیسہ نہیں دیں گے یا ہمارے سلم بوٹ کو نہیں دیں گے تاکہ وہ آلٹرنیٹ سائٹس پروائیڈ کر سکیں اب اگر وہ نہیں اس چیز کو مانتے ہیں سیگل صاحب آپ نے یہ کہا کہ یہ دلی سرکار کی ذمہ داری ہے وہ ریلویس سے بات کرتی وہ انہیں سنتشت کرتی سورب جی آپ کی پہلے بات بھی ادھوری رہ گئی تھی وہ بھی پوری کیجئے اور سیگل صاحب کی بات کا بھی جواب دی چھتے آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ جتنے بھی آپ کے یہاں ماننی اگیسٹ ہیں میں صدی کو لگ بگ جانتا ہوں سبھی آلی شان بنگلوں میں رہتے ہیں یا اچھے بڑے سرکاری سلیکس ان کے پاس رہتے ہیں کوئی بھی گریب آدمی کبھی نہیں چاہتا کہ وہ چھوکی میں رہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے پاس سنگلہ ہو عزت سے رہے کسی کارن اور وہ کارن گریبی ہے جو اس دیش پہ سب سے بڑا تاپ ہے ہونا اس گریبی کے ہونے کے کارن وہ لوگ بیچارے چھوکیوں میں رہ رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سکول بھی جاتے ہیں انہی لوگوں کے گھروں میں وہ نوکر کی ڈرائیور کی یا میڈ کے کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کو آپ لوگ کتنی اچھی اچھی باتیں کر لیں کانونی صلائے دے دیں مگر یہ بات سچ ہے کہ ریلوے ریلوے جس کو کہا جا رہا ہے وہ کینڈر سرکار ہے نرینڈر موڈی کی سرکار ہے انہوں نے ان کو بے گھر کر دیا سات ڈگری کمپریچر کے دیچ وہ دو ہزار لوگوں کو آپ نے کہا کہ جائیے سڑک کر رہیے تو آپ کچھ بھی بات کیجے مگر ان گریبوں کی بدعا اس کینڈر سرکار کو ضرور لگے گی اور بھگوان بھی ان کو ماف نہیں کرے گا آپ ذمہ دار ہیں آرتی جی بھگوان میں سورب جی بتانا ہاں بھگوان میں بتانا چاہوں گی سورب جی جھوٹے لوگوں کو بھی ماف نہیں کرے گا ڈرامے بعد لوگوں کو بھی ماف نہیں کرے گا جو ووٹ بینک کی راجنیتی کر رہے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسی ٹریک پہ یہ میرا نے آٹی آئی سے لیا ہوا ریکارڈ ہے ٹریک پہ مرنے والوں کی پانچ سال میں جو سنکھیا ہے وہ چار ہجار ملی اور جن میں سے 3833 جھگی کے ہی لوگ سے سیفٹی ایک بہت بڑا کنسن ہے پچیس ہزار وہاں پہ ایسی بوڈیز ملیں جو بیٹری میوچلیٹڈ تھی جنہیں پہچانا نہیں جا سکا آپ ایک اور بات بہت ضروری ہے اس دیش میں دلی جو ہے رازدھانی ہے اور یہاں سے نکل کے اتنے ٹریکس جاتے ہیں بجواسن کا سارا رکا پڑا ہے ٹرمینل پورا جہاں پہ مہراشتہ اور ہمارچل پردیش کو جوڑنا ہے اور آپ اگر دیکھیں تو شکور بستی کا آنند بہار کا پورا رکا پڑا ہے اس کا بہت بڑا کارن ہے وہ ٹرمینل کا ایکسپینشن ہونا ہے ڈی کنجیشن یہ لوگ کرنی پارے ریلوے کو اپنی پرفارمنس جو دکھانی ہے وہ ڈی کنجیشن کر کے تو اس میں ایک سیٹ آف سسٹم ہے اس سسٹم کے تھرو آپ کو پوری طرح سے پتہ تھا ڈی ایم ایس ڈی ایم آپ کے اس میں کام کرتے ہیں وہ اپنی رپورٹ دیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا اگلے ویک کا یہ شیڈیول ہے سورب جی گمراہ مت کریے میں بھی مہا پور رہی ہوں آفیسر ہمیشہ الیکٹڈ باڈی کو بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ شیڈیول ہے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں لاز منٹ پہ آپ گھڑیالی آنسو بہانے پہنچ گئے سب سے بڑی بات ہے کہ alternative plan نہ تو آپ تیار کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ vote bank ہے اور آپ ان پہ راجنیتی اور ان پہ vote bank کا پورا کام کرنا چاہتے ہیں کہ یہ vote اور خاص طور پہ آپ municipal elections آ رہے ہیں تو یہ vote آپ کے بنے رہے ہیں کیونکہ یہ 18 constituencies ایسی ہیں ڈلی کی جن میں mainly یہ سب آ جاتا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بند کریے آپ بڑا دھوکہ دیتے ہیں جن گریبوں کی باتیں کر رہے ہیں سورب جی آپ نے اپنی چار گنا جو سیلری بڑھائی ہے گریب آدمی بھی رہتا ہے نا آپ کے عام آدمی میں سے 32 ایسے عام آدمی ہیں جن کی کلوڑوں کی سمپتیاں انہوں نے اپنے اس میں جاہر کیے آرتی جی جواب دینے دیجئے سورب جی کو اور ہر قدم غلط لے رہے ہیں بولیے سورب جی میں یہ کہتا ہوں دیکھیں کانون سب کے لئے برابر ہوتا ہے ابھی انہوں نے بتایا ہے مہاپور تھی اور جس ایریا سے مہاپور ہیں وہیں کے پارشت شلندر سنگھ مونٹی کے خلاف ساڑھے چھہ سو گز زمین انہوں نے ہاؤس خاک ویلیج میں ڈیڈیے کی زمین پہ گیر کانونی قبضہ کیا ہوا ہے ہائی کوٹ نے ڈیڈیے کو آرڈر دیو ہیں کہ ان کا قبضہ ہٹا کے ڈیڈیے کی زمین واپس کیجئے بتائیے ڈیڈیے کیوں نہیں کرتا سورب جی جو بولیے ذمہ داری سے بولیے آپ کو پروف کرنا پڑے گا آپ کے اوپر مانحانی کا دعویٰ کریں گے سورب جی آرتی جی جس مندر پر ہم بات کر رہے ہیں اس سے آپ ڈیوٹ کر رہے ہیں آپ دونوں سے نوید دنے کہ آپ کم سے کم اس پر بات کیجئے اچھا آرتی جی آرتی جی ایک منٹ آرتی جی ایک منٹ سورب جی ہمارے سواد داتا ہمارے صحیح ہوگی رجت سنگھ شکورپور بستی میں ہی موجود ہیں اس وقت رجت ہم چاہیں گے کہ آپ وہاں کے لوگ اس وقت کس پریشانی کس مسئبت میں ہیں اور دلی سرکار نے یا کسی نے بھی بی جی پی نے کانگریس نے آپ نے ہم نے لوگوں نے ساماجک سنسداؤں نے ان کی کیا مدد کیے کیا انہیں کمبل ملے ہیں کیا انہیں ڈھنڈ سے بچنے کا کوئی انہیں سادن سویدائے مہیا کروائی گئی ہیں اور سورب جی سے آپ ہم چاہتے ہیں رجت وہاں سے کیونکہ آپ گراؤنڈ زیرو سے ہیں وہاں سے سوال پوچھیں حقیقت بتا کر بلکل سرائید دیکھیں کچھ سمیں پہلے تک ہمارے ساتھ لوگ تھے جو اپنی بات رکھنا چاہتے تھے تب ہی یہاں پر ایک ٹرک آتا ہے جس میں کمبل ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو پتا چلتا ہے اور لوگ یہاں سے اس کی طرف بھاگتے ہیں ان کمبلوں کے لیے کیونکہ آج کی رات اگر کوئی چیز ان کی جان بچا سکتی ہے گراؤنڈ زیرو کے اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھئے اس وقت یہاں یہ جو پوری بھیڑ ہے یہ اس کمبل کے لیے لڑائی کر رہی ہے اس کمبل کے لیے جوج رہی ہے جو آج کی رات ان کی جان بچا سکتا ہے یہ آگ اور یہ کمبل ان کا سارا ہے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ان سے جانتے ہیں آپ یہ بتائیے کیا ہوا اور آج کی رات کیا کیسے کٹے گی کیونکہ جو حالت ہے اس وقت وہ بہت بری ہے یہاں پر آنجی صاحب آبی تو سردی کا موسم ہے لیکن یہ لوگ جو ہے نا الانس کروایا پہلے کہ کمبل جگی جگی دیا جائے گا پریلگ لین لگوا رہے ہیں لین میں بھگدر مچی ہوئی ہے ابھی سمجھے تو تھنڈ کا موسم ہے آپس میں لوگ تو جائیں گے اپنی ڈھنڈ بچانے کے لیے کچھ بھی کریں گے کمبل مل جائے گا ہمیں بھی تمام سوال یہاں پر اٹھے ہیں تمام سوال ہم نے دیکھا کہ کین سرکار راج سرکار ایک دوسرے پر ریلوے پر اٹھا لیکن سچائی یہ ہے سعید کہ ریلوے بھی شاید روک سکتی تھی اس موسم میں جگی توڑنے سے اور سوال یہی ہے کہ سرکار کی طرف سے نیتہ ضرور آ رہے لیکن کیا ایسا رہی ہو سکتا کہ سرکار کو پتا نہیں تھا کہ یہ قدم اٹھا جانے چاہے وہ دلی سرکار کے اگر ہم بات کریں اگر ڈی ایم ایس ڈی ایم یہاں پر سسپنٹ کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب دلی سرکار کو یہ پتا تھا کہ جھگیاں ٹوٹنی ہے کیونکہ ادھکاری بتاتے ہیں اور اب کس طرح سے ریہیبیلیشن کا پلان ہے کیونکہ ابھی تک کمبل تب باتے جا رہے ہیں جب چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا وقت بیچ چکا ان جھگیوں کو ٹوٹے ہوئے کل رات کو یہاں پر آپ سے پوچھوں کیا کل رات کو کوئی کمبل باتنے آیا نہیں نہیں باتنے نہیں کوئی کوئی سریعہ کی بندہ بھی نہیں باتنے کے لئے ہم لوگ تھنڈے میں مر گئے ہم لوگ باہر میں سوئے ہیں روٹ پہ پٹری پہ بچے لوگ کو لے بچے لوگ کو تھنڈ لگ گیا ہے اور اب کیا یہ لوگ کسی کو مل رہا کسی کو نہیں مل رہا اس کو بانشن کے لے جا رہا کڑے کب نہیں کسی کو کل دیں گے اب کل دیں گے آدھے سے زیادہ لوگ یہاں پر ایسے ہیں جنہیں چوبیس گھنٹے سے زیادہ سمیہ ہو گیا ہے کوئی کمبل نہیں ملا اور اب بھی جو کیا جا رہا وہ کافی نہیں ہے سعید آج کی رات بھی ان لوگوں پر بہت بھاری ہونے والی کیونکہ آج بھی اتنی ہی ہے سورب جی اور آرتی جی آپ دونوں پلیز آپ دونوں یہ بتائیے کہ آپ کی سرکار اور آپ کی پارٹی کیا کر رہے ہیں لوگوں کی سرکار کی طرف سے نردیش دیے گئے ہیں کہ کھانے کی اور کمبل کی اور کوئی ٹیمپریزی شیلٹر کی کوششیں چل رہی ہیں ہماری پارٹی کی طرف سے جو جے جے کلسٹر کا ونگ ہے جو گرامین مورچہ ہے جو بھی ان کے پاس لیمیٹیڈ سہادن ہے ہماری لوگوں کے پاس بھی بہت سہادن 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 بتائیے سہادن سہادن پہلے بتائیے آپ کی پارٹی کیا کر رہی یا آپ نے کیا کیا مدد کی ہے ان غریب لوگوں کی دیکھئے 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 میں یہ بتانا چاہوں گی جو یہ بات ابھی سہادن جی نے اٹھائی میرے شیطر میں آل انڈیا میڈیکل انسٹیوٹ میں سہادن یہ تو بتا دیجئے نہیں آرتی جی میں بتا رہی ہوں 22 ایکر لینڈ تھی جس میں جھگی بستیاں تھیں آج اگر انہیں ہم نے آلٹرنیٹیو بسایا ہے آج کی بات کی آس کے اس وقت بھارتی جنت پارٹی کی جو پارٹی کاریل ہے جو ہمارا سنگٹن ہے وہ سنگٹن کی طرف سے وہاں پہ بلنکٹ کی مدد بھی کی جاری ہے وہاں پہ کھانے کی وغستہ بھی کی جاری ہے بھارتی جنت پارٹی چاہے کاشمیر ہو چاہے کہیں پہ بھی بھوکم پھائے یا کسی بھی طرح کی اور آپدہ ہے سب سے پہلے آگے کھڑا رہتا ہے آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے تو آج بھی وہاں پہ سوری طرح سے مدد کرنے کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح وقت نہیں تھا جھگیوں کو گرانے کا توڑنے کا اور آپ کی سرکار سے کہیں چوک ہو گئی وہ چاہتی تو رکوا دیتی کچھ دن کے لیے دیکھیں میں آپ بتاؤں روکنا چاہیے تھا آپ کو کو جانا چاہیے تھا آپ کو پہلے سے پتا تھا جی جی میں بتاؤ ریلوے منسل سے ہمارے مکھے مکھے سرکار سورب کی کو سورب سورب ایک سال تک کچھ ایک کار ریمز کچھ مکھے منطقی نے پھر جی لکھ ان کو کہا ہے کہ ہم نے دلی سرکار نے آپ کو جھگی جھوپڑی کو ری پلان دیا ہے آپ اس کے اوپر کچھ کاروائی کریں یہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور گریب لوگوں کو اجار رہے ہیں بھگوان ان کو اس کی سزا دے گا ہم دیکھیں گے ہم سورب کی چھوٹا سوال ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وقت صحیح نہیں تھا کیا آپ کی سرکار اسے تھوڑا سا ڈیلے کر سکتی تھند نکل جاتے ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم اس کو کبھی نہ ہونے دیتے یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا انہوں نے آپ کو سب پتا ہوتا ہے ان کے اگلے ہفتے کی پوری کاروائی کے بارے میں مہینوں پہلے سے پروگرامز آ جاتے ہیں شیڈیول تے ہو جاتے ہیں یہاں پہ ریلوے کے آفسر بیٹے ہیں یہ آپ کو ریٹن میں سارا کچھ بتا دیں گے اور ریٹن میں دی ایم سے بھی میں چاہوں کی ساہید جی آپ ایک اور رکھئے چرچہ اس پہ اور ان ڈی ایم اور ایس ڈی ایم کے آپ اگر انویسٹیگیٹ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ چیف منسٹر آفسس سے لے کے جو منترال ان کا جے جے سل دیکھتا ہے اس میں سب آپ کو کلیریٹی سے پتا چل جائے گا بلکل جھوٹ بول رہی آپ چینل سے سورب جی آرتی جی ہمیں بحث کو یہاں پر روکنا ہوگا بہت دنیواد ویجی کمار دست صاحب امیش سہگل جی آپ کا بھی رجت بھی ہمارے ساتھ تھے شکور بستی سے لیکن یہاں دو طرح کی بات گل کر کے ہمارے درشکوں سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کی کیا موت پر اربند کی جوال جگی پولیٹکس کر رہے ہیں چوراسی فیصدی لوگوں کا بننا ہے ہاں اور سولہ پرتیشت لوگ یہ کہتے ہیں کی نہیں تو کم سے کم محلہ بول کے درشکوں کی رائے یہاں پر آپ کی سامنے ہیں ہم ہوتے ہیں بس خوشی دیر میں حضر آپ بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک